دوسری طرف وہ اعزاز حاصل کرتا ہے اور یہاں بیشن سنگھ بھی تھا پاگلوں کا تبادلہ ہو رہا ہے توبہ ٹیک سنگھ والا اور وہ کیا جی وہ غریب باتیں کر رہا ہے گرگردی مسور کی دال توبہ ٹیک سنگھ پاکستان اور وہ جانے سے انکار کر دیتا وہ پوچھنا جاتا ہے کہ توبہ ٹیک سنگھ کہا ہے یعنی پاگلوں کا ٹھکانہ کہا ہے پاکستان میں ہے اندرستان میں ہے he has no sense اور فائنلی وہ no man land جو ہے اس میں وہ مرہ پڑا ہے اور ایک بوڑا ہے ریفیوجی کیمپ میں جو سکینہ سکینہ پکار رہا اور جو بھی پوچھتا ہے کہ سکینہ تمہاری بیٹی ہے وہ کہتا ہاں وہ کہتا ہے کہ پھئی اس کی شکل کیسی ہے کہ اتنی بے شمار اجڑی ہوئی مسلمان خواتین ہیں یہاں پہ جو وہاں سے آئی ہیں تو ان میں سے کون سی تمہاری بیٹی ہو سکتی ہے سکینہ تو وہ کہتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس کا رنگ سپید ہے اس کے بال کالے ہیں اس کے یہاں پہ تل ہے اور پھر ایک شخص آتا ہے کہ میں نے تمہاری سکینہ کو ڈھونڈ لیا ہے اور سکینہ وہاں پہ ایک ٹینٹ میں جو ہسپیل ٹینٹ ہے اس میں نیم بیوش پڑی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کھڑکی کھول دو اس کے سوا بابو گوپینات اور جو پہلی کہانی میں نے منٹر صاحب کی پڑی تھی وہ تھی موزیل وہ ایک جہودی لڑکی ہے اس کی آواز عجیب سی ہے اس کا کردار عجیب سا ہے اور اسی لیے موزیل میری فیورٹ تھی میں اس کی آواز سن سکتا تھا وہاں پہ ان کے ہاں اور اس طرح کے لازوال کردار بے شمار بہت کم لوگ شاید سرکنڈوں کے پیچھے جو کردار ہے وہاں کیا ہو رہا ہے سرکنڈوں کے پیچھے ایک ہانڈی جڑی ہے اور اس میں انسانی گوشت اور وہ کس کا ہے جو خاتون سامنے بیٹھی ہے اس کے محبوب کا اور صرف افسانوں کے کردار نہیں ہیں تحریروں کے وہاں جلکیاں نہیں ہیں بلکہ وہاں گنجے فرشتوں کی صدائیں جو خاکے منٹر صاحب نے دکھتے اکثر شیرانی کا میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا لیکن وہاں اکثر شیرانی بھی تھے سجلے ہوئے مکان میں وہاں ان کو کریئٹ کیا گیا آگا حشر کاشمیری تھے عشوک کمار تھے جدن بھائی تھی نور جان بھی تھی جن کا میں نے حوالہ دیا نور جان سرور جان کا اور اس کے علاوہ شیام تھا جو ان کا بڑا گہرہ دوست تھا اور جب منٹر صاحب جواب نہیں دیتے تھے تو وہ انہیں خط پہ خط لکھتا چلا جاتا تھا پھر وہ پاکستان بھی آیا لاہور بھی آیا جب اس کی فلم دل لگی ہٹ ہوئی چنانچہ وہاں پہ شیام کی گونج بھی تھی جو گھوڑے سے گر کے مر گیا کہ میں تیرا چاند تو میری چاند نہیں اجرے ہوئے گھر میں ہر طرف کرداروں کی ان کے دوستوں کی صدائیں تھی اور میں تھا منٹر صاحب کے بیابان گھر میں البتہ میرے لیے ایک حیرت تھی وہ یہ کہ گران فلور پہ جو ان کا برامدہ نمہ کمرہ تھا اور اس کے آگے شیشے تھے شیشے کی کھڑکیاں تھی ان کے سارے شیشے موجود تھے اور کبھی ایسا نہیں تھا شیشے ٹوپ جایا کرتے تھے ان دنوں خواتینوں حضرات ہمیں کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق تھا بچے تھے اور میری یہ حالت کہ میں ہمیشہ بوسیکی میں اور کھیلوں میں ہمیشہ سڈی رہا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے بلکہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ پھاڈی اچھا پھاڈی وہ شخص ہوتا ہے جو وہ کھیل رہا ہوں گولیاں کانچ کی تو وہ کانچ کی گولی کو اگر آپ ہٹ کریں گے تو وہ لگے گی تو آپ جیتیں گے پرنہ نہیں جیتیں گے میں نے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا یعنی بچون میں کہ وہ گولیاں ہم کھیلتے تھے وہ کؤڈیاں بھی کھیلتے تھے سکٹوں کی ربیوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے لکن می ٹی بھی کھیلتے تھے اور یہ بندے بھی کھیلتے تھے تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میری حسرت رہی کہ کاش میں اس کو ہٹ کر سکوں اور جو ہٹ نہیں کر سکتا تھا اس کو پھاڈی کہتے ہیں اور پھاڈی لفظ جو ہے نا وہ بڑا وسی تناظر میں استعمال ہو سکتا ہے مثلا ہم نے بہت وسی اور بڑے خطرناک اور بڑے ہال لاک ٹریک کیے نورڈن ایریا کے اور ایسی ایسی جگہوں پہ گئے جہاں پہ بہت ٹرین ٹیمیں جو آتی تھیں جن کو ماؤنٹین رنگ پہ بہت عبور تھا راک کلائبنگ پہ تھا اور ہمیں کچھ بھی نہیں تھا اس کے باوجود ہم تیہ کرتے جاتے تھے اور وہ ناکام ہو جاتی تھی تو ہمارے میاں صاحب تھے تو میں نے ان سے سبب پوچھا میں نے کہا جی ہم ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کیوں ہو جاتے ہیں ہماری ٹریننگ نہیں تو انہوں نے کہا تھا پھاڈیاں در رہا بگاڈی کہ یہ جو پھاڈی لوگ ہوتے ہیں نا بکار ہوتے ہیں ان کے جو بیل گاڑی ہے وہ رب چلاتا ہے چنانچہ ویسے میری ساری عمر ہی گاڑی جو میں پھاڈی ہر جگہ گئی تھا صرف سپورٹس میں اور میوزک میں نہیں تھا لیکن رب میری گاڑی چلاتا رہا چنانچہ کرکٹ میں میں بھی پھاڈی تھا وٹا بالر تھا ایک دو بال کرتا تھا اس کے بعد وہ سارے نو بال ہو جاتے تھے بیٹنگ میں بھی دو تین بال کے بعد آؤٹ ہو جاتا تھا تو ایک دوپیر تھی مختصر قصہ اور وکٹیں لگی ہوئی تھی منٹو صاحب کے اسی جو شیشہ گھر تھا اس کے آگے ہمیشہ وہ ہی ہوتی تھی وکٹیں اور میں بیٹنگ کر رہا تھا اور ادھر سے کمال اثر نے بالنگ کری بال اس نے پھینکا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان زمانوں میں ایک ہمارے بڑے فیوریٹ کرکٹیر ہوا کرتے تھے امتیاز احمد اور ان کا ٹیپیکل جو سٹائل تھا اس کو لاہوریے گوڈا ٹیک سٹائل کہتے تھے یعنی وہ گھٹنا ٹیک کے لگ کی جانب گلانس کرتے تھے اچھا اور سو مچ ہو کہ کروڈ نے ہمیشہ جب امتیاز کھیلنے جاتے وہ کہتے گوڈا ٹیک گوڈا ٹیک اب بال آف پہ جا رہی ہے کروڈ کو خوش کرنے کے لیے وہ اسے ادھر لیک گلانس کر رہے ہیں آؤٹ ہو جاتے لیکن ہم ان کی کافی کرتے تھے چنانچہ بال آیا میں نے بھی گوڈا یعنی گھٹنا ٹیکا اور اس کو شاٹ لگائی اور وہ لگ گئی اس کے ساتھ ایک تڑاک کی آواز آئی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ گراؤنڈ خالی ہو چکا ہے سب بچے غائب اب میں وہاں پہ اسی گوڈا ٹیک پوزیشن میں صرف اس لیے ہنود شدہ حالت میں ہوں کہ کاش وہ بالکو نہیں ہوں ان کے پیچھے جو شاید رتی پیم آسٹر ہے وہ مجھے اس انداز میں دیکھ لے اور اس کے بعد ایک آواز آتی ہے اے امتیاد آمد کے بچے یہ منٹو صاحب تھے معلوم ہوا کہ میرا جو بال تھا گوڈا ٹیک والا اس سے ان کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا وہ جو تراک کی آواز آئی اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا تقریباً ہر آٹھ دس دن کے بعد یہ وکوہ ہو جاتا تھا صفیہ پا ذرا وہ سخت مزاج تھی چنانچہ وہ ہمارا بال ضبط کر لیتی تھی اب میں صرف ایک باریک سا نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں بال جو تھا کرکٹ بال وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا اچھا وہ سرخ رنگ کا بال ہوتا تھا اس کا برینڈ تھا سرخ ازلی ہے کہ آج کی طرح وہ نیلے پی لنیر وہ تھا کراؤن ایک روپیہ دس آنے میں ملتا تھا ہم بچہ لوگ پورا مہینہ اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے جی ہاں پیسے بھی ہوتے تھے پیسے بھی ہوتے تھے دو پیسے کبھی سے کھا ہوتا تھا یہ کہاں میں اتنا انشنٹ ہوں اچھا تو بلکہ ابھی تب میں نے آپ کو دمڑی کا نہیں بتایا تو وہ بڑی مشکل سے پیسے جمع ہوتے تھے ایک روپیہ دس آنے تو بڑا شدید مطلب ہے کہ ڈیفولٹ کا سلسلا ہو جاتا تھا تو سبھی آپ ہاں ہمیشہ ضد کر لیتے تھے لیکن منٹو صاحب ہمیشہ مجھے بلا کے کہتے تھے وہ مجھے کہتے تھے نا کہ تم اچھے بچے ہو تو مجھے کہتے تھے تم تو اچھے بچے ہو تو آئندہ نہ کرنا میں نے کہا نہیں جی وہ بال جو پچھلے دب چھلا تھے وہ بھی ہمیں دے دیتے تھے اچھا اب اس اجڑے گھر کی جو یادیں ہیں اس میں ایک چیز مجھے بہت جیب و غریب تن کرتی ہے کہ جو منٹو صاحب کی صاحبزادیاں ہیں وہ کچھ رسا پیشتر سرد پار گئیں ایک گاؤں میں مجھے گاؤں کا نام یاد نہیں جہاں پہ منٹو صاحب پیدا ہو گئے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا اتنا شاندار استقبال ہوا اور وہ تمام انہوں نے جھنڈیاں لگائی ہوئی تھی میوزک کا اتمام کر رکھا تھا اور پورا گاؤں ان کے استقبال کیلئے بار کھڑا تھے یہ آپ نے دیکھا پروٹیکل دوسرا پروٹیکل یہ ہے کہ میں ایک دفعہ وہاں پہ گیا تو وہاں پہ منٹو صاحب کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی جب نصر چھوڑ گئی ہوں سے اور ایک اور مرتبہ گیا تو وہی تختی زمین پر پڑھی ہوئی تھی کسی نے اکھاڑ پھینکی تھی یہ پروٹیکل ہم نے دیا منٹو صاحب کو جب شام اترتی لکشی منشن میں تو ہم سب بچے جو فلیٹوں کے آگے سیڑھیوں ہوتی ہیں دو وہاں پہ بیٹھ جاتے اور دنیا جہان کی باتیں کرتے گنگناتے جو کچھ سکول میں ہمارے ساتھ بیٹھی تھی اس کا تذکرہ کرتے اور ارزگز بھی مختلف بالکنین میں تازہ ہوا کے لئے کی